بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کرونا وائرس جب سے آیا ہے دنیا جو ہے ایک ہیجانت کی کیفیت میں مختلع ہے دنیا کا پورا نظام رک گیا ہے دنیا میں ایک بیچینی اور ایک تشویش لاحق ہے اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ اس وقت تقریباً تین لاکھ سے زائد جو ہے نا مات ہو چکی ہیں اور پچاس لاکھ سے زائد جو ہے نا لوگ کرونا وائرس میں مختلع ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً پچاس ہزار سے زائد کرونا ویرس کے صدقہ ٹریس ہو چکے ہیں اور ایک ہزار سے زائد دموات ہو چکے ہیں ہمارا ملک کے اندر بھی ایک پریشانی بھی ہے ایک بیچائنی بھی ہے ایک مایوسی بھی ہے تو اس بیچائنی اس مایوسی میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے ایک موقع پیدا کیا ہے اور ہر مشکل اچھے وقت کو لے کے آتی ہے لہٰذا آپ ہر مشکل وقت میں اچھے وقت کو تلاش کریں تو یہی زندگی ہے زندگی میں ہم نے مشکل وقت کے ساتھ گزارنا ہے مشکل وقت آتے رہیں گے اور ہم آگے زندگی گزارتے رہیں گے لہٰذا اچھے اور کامیاب انسان وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں سے اچھا وقت نکالتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کرونا سے اور اس لاک ڈون سے اور اس ویرس سے مجھے کیا ملا تو میں آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کرونا اور لاک ڈون کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے گھر میں گزارنے کا موقع ملا مجھے بہت زیادہ وقت اپنے بچوں میں گزارنے کا موقع ملا ہم روٹین میں اتنا زیادہ وقت نہیں دے پاتے اپنے بچوں کو تو ہم نے جو ہے اپنے اس کرونا ویرس کے وجہ سے زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے وقت گزارا اپنی والدہ کی خدمت میں وقت گزارا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا وقت گزارا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا تو لہذا یہ ایک موقع تھا جس کو بہتر طریقے سے میں نے گزارا دوسرا اس کا جو مجھے فیدہ ہوا اور میں نے میری زندگی میں تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ میں نے کتابیں جو ہے نا وہ شروع میں مجھے کتابیں پڑھنے کا بہن شوق تھا تو الحمدلہ میرے پاس کتابیں بھی ہر قسم کی ہیں تو درمیان میں کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ میری مصروفیات بڑھ گئیں جب سے میں نے ایم اے کیا ایم اے کے بعد وقالت کی لا کی لا کرنے کے بعد جو آئیڈوکیٹ میں آئی کورٹ کی پریکٹس شروع کی تو کام کی مصروفیت کی وجہ سے اور دیگر مصروفیت کی وجہ سے میں پراپر جو ہے نا وہ سٹیڈی کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا تو الحمدلہ اس کرونا کی وجہ سے میں کتابوں کی طرف لوٹ آیا اور کتابوں نے جو ہے نا میری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی کی کتابوں نے میری زندگی میں کافی اچھی جو ہے نا وہ تبدیلیاں آئیں تو میں بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا وہ کتابیں جو کافی عقصہ میرے پاس پڑھی تھی اور میں خرید کے لئے آتا ہے پڑھنے کے لئے نہیں پڑھ سکا ان کو بھی پڑھا اور دیگر بھی میں نے نئی کتاب میں مگوائی اور ان کو پڑھا تو اس سے مجھے کافی زیادہ فائدہ ہوا اور الحمدللہ میرے اندر کافی تبدیلی آئی پھر سب سے بڑی بات جو اس کرونا کے وجہ سے کہہ لیں یا اس کرونا کے لاکڈون کی وجہ سے کہہ لیں اللہ تعالی نے میرے اندرڈالی وہ تھی کہ مجھے جو ہے نا قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا تو اب بھی ضرور پڑھنا تو یہ موقع ایسا تھا تو میں نے قرآن پاک کو پہلے میں قرآن پاک پڑھتا تھا ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھ لیتا تھا لیکن میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے نا وہ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے تو یقین مانیں کہ ویسے تو یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو جب بھی پڑھیں سواب میں ملتا ہے سکون کی ملتا ہے اور جو ہے نا آپ کی زندگی میں تبدیلی بھی آتی ہے اور آپ کو سواب کی صورت میں اور آپ کو اللہ تعالی کی رضا کی صورت میں اور آپ کو سکون کی صورت میں ایک گفٹ بھی ملتا ہے لیکن جب سے میں نے اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے یقین مانیں میرے اندر بہت سکون ہے میرے اندر بہت ٹھارا ہوئا ہے میرے اندر مجھے بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا آپ جا کے پتا چلا ہے تو لہٰذا آپ بھی قرآن پاک کو پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں پھر اس کے بعد آپ کے زندگی کے اندر جو ہے نا وہ دیکھیں گے بہت زیادہ تبدیلی آئی ہوگی آپ زندگی کو بڑے قریب سے محسوس کریں گے آپ زندگی کے ہر مشکل وقت کو ایک اچھے وقت میں جو ہے نا کو کریں گے آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے ہر کام میں اللہ کی رضا ہے دیکھیں جو بھی وقت آتا ہے مشکل ہو یا اچھا ہو وہ اللہ کی مرضی سے آتا ہے اور اللہ کی رضا سے آتا ہے اور جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو یقین مانیں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو میں نے ان جو ہے نا لاکڈون اور کرونا بیرس سے یہ تین چار چیزیں سیکھی ہیں پہلے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گوزا رہا ہے دوسرا میں نے اپنی ماں کی خدمت کی اپنے ماں کے ساتھ وقت گوزا رہا ہے تیسرا میں نے کتابیں پڑھی ہیں دوسرا میں نے کتابیں پڑھی ہیں اور کتابوں کا پڑھنے سے جو ہے نا الحمدللہ میرا وہ کتابوں کا پڑھنے کا جو شروع کا شوق تھا وہ دوبارہ پیدا ہوئے اب ڈیلی جب تک میں کتاب نہ پڑھتا تو مجھے سکون ہی ملتا تو تیسرا جو ہے نا سب سے بڑا جو فیدہ ہوگا ہے میری زندگی کا سب سے بڑی قیمتی سرمال ہے جو ہے نا فیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے قرآن پاک کو تفسیر سے پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ میں اب بھی پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ اور میں نے وعدہ کی تحیہ کیا ہے اپنے آپ اپنے زندگی کے ساتھ کہ میں ایک کتابیں جو ہے نا وہ پڑھنا اپنے زندگی کا میشان رکھوں گا ڈیلی میں روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ کتاب پڑھوں گا اور اسی طرح میں ڈیلی قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا بھی میں نے تحیہ کیا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سارا کرنے سے جو ہے نا میری زندگی میں سکون بھی آیا ہے مجھے خوشی بھی ملی ہے اور میری زندگی میں برکت بھی ہوئی ہے تو لہٰذا آپ بھی جو ہے نا اس وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے آپ کتابوں کی طرف آئیں اور قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں یقین آنے بہت اچھا وقت گزارے دا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور آپ میں جو ہے نا خوشیاں ماتے اور یہ مشکل وقت خدا کرے گزر جائے اللہ پاک آپ کو اس مشکل وقت اور اس وقت سے بچائے اور کرونا وقت سے بچائے آپ کے دہر والوں کو بچائے اور پورے پاکستان اور پورے مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو اس وقت سے بچائے تو اس دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا اپنے بچوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور ان میں خوشیاں بانٹے کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں زندگی دیتی نہیں لٹاتی ہے اور وہی کچھ لٹاتی ہے جو ہم دیتے ہیں لہذا اچھا تھا کہ آپ